بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی یومِ اسادزہ کے موقع پر تقریمِ استاد کے عنوان سے ایوانِ کارکنانِ تحریکِ پاکستان لاہور میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام ادارہ نظریہ پاکستان اور ادارہ تحریکِ پاکستان کے اشتراک سے کیا گیا تقریب کی صدارت کارکن تحریکِ پاکستان اور سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان جناب میاں فاروق الطاف نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض محمد صحف اللہ چودری نے انجام دیئے خصوصی تقریب کے آغاز میں طالب علم حافظ محمد نے تلاوتِ قرآنِ مجید کی سعادت حاصل کی بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت طالب علم حافظ منیب اسلم نے پیش کیے تقریب کے دوران درس و تدریس کے میدان میں نمائن خدمات کے اعتراف میں جناب میاں فاروق الطاف نے سابق سربراہ شعبہ سیاسیات گورمنٹ کالج برائے خواتین کوپر روڈ لاہور پروفیسر ڈاکٹر پروین خان اور سابق ڈائریکٹر پبلک انسٹریکشنز پنجاب محمد جمیل نجم کو تقریبِ استاد شیلز پیش کی جناب میاں فاروق الطاف نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ قیام پاکستان کے وقت ہم مادی وسائل سے محروم تھے لیکن اس وقت کے اسازہ اکرام نے اتنی لگن سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کہ جب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھا تو محض دو دہائیوں میں پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک ابرتی ہوئی طاقت بنا دیا پروفیسر ڈاکٹر پروین خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسازہ اکرام قوم کو محذب اور ذروں کو خرشید بناتے ہیں اس لیے اسازہ کا احترام ہم سب پر فرض ہے سابق ڈی پی آئی پنجاب محمد جمیل نجم نے تقریب کے انعقاد پر ادارہ نظریہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں مصبت رویوں کو فروغ دینے میں اسازہ کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے قومی نساب کمیٹی کے رکن جناب علی رضا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسازہ بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں لہٰذا اسازہ اکرام کو اپنی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے انہیں نئی نسل کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لیے پوری یکسوئی سے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا چاہیے صدر نظریہ پاکستان فورم شیخ اپرا شہباز آمد خان نے کہا کہ اسازہ اکرام علم کے ذریعے اندھیروں میں اجالہ کر کے در حقیقت تعمیر ملت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز منیجمنٹ اسوسییشن کے مرکزی صدر قاشف عدیب جاویدانی نے کہا کہ اسازہ اکرام کو اپنے پیشے پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیش آئے پیغمبری ہے پروفیسر رزوان الحق نے کہا کہ تعلیم کا مطلب نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر ہے جو اسازہ اکرام کی رہنمائی میں طلبہ تیہ کرتے ہیں پروفیسر محمد سعید شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولم انسانیت ہیں لہذا اسازہ کو اپنے منصب پر فخر ہونا چاہیے رحمت میموریل سکول امامیہ کالونی لاہور کے پرنسپل محمد اسلم ناس نے کہا کہ اسازہ اکرام کو چاہیے کہ مشنری جذبے کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیں سیاسی رہنماء چودری ریاست علی طارر نے کہا کہ اسازہ اکرام کی حیثیت بچوں کے لیے لیڈر جیسی ہوتی ہے جو کامیابی کی منزل کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں قبل ازیم سگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دبرانگل نے خیر مقدمی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ عالمی یومِ اسازہ منانے کا بنیادی مقصد معاشرے میں اسازہ اکرام کے اہم کردار کو اجاگر کرنا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے محمد صحف اللہ چودری نے کہا کہ ادارہ نظریہ پاکستان کی طرف سے تقریمِ اسازہ کی اس خوبصورت روایت کو جاری رکھا جائے گا